آپ دنیا کے جس بھی کنٹری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو دو مین ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے گرنٹی لیٹر اور ایک ہوتا ہے انویٹیشن لیٹر یہ دو لیٹر ایسے ہوتے ہیں ان کی بدولت آپ کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کر دیں تو آپ کا ویزا آسانی سے لنگ جاتا ہے لیکن آپ یہاں پھر کمپنی اسلام علیکم میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو پہلے دوستو آج کی میری ویڈیو ساؤتھ کوریا میں جو لوگ رہتے ہیں یا آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں اگر آپ کسی دوسرے کنٹری میں موو کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے کنٹری میں آپ ویزیٹ ویزے لے کر وہاں سہر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسس ہوتا ہے اور خاص طور پر جنوبی کوریا میں رہنے والے لوگ جو لوگ اپنے آپ کو جیپان ویزیٹ ویزے کے لیے جانے کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکرمش لگتے ہیں آج میں اس بارے میں آپ کے ساتھ تفسیر سے بات کروں گا جو بندہ ایک اچھا خاصا کمارہ ہوتا ہے تو اس کا اکثر لوگوں کا یہیں دل کرتا ہے کہ ہم دنیا دیکھیں تہیں آگے پیچھے جا کر ویزیٹ کر کے ہیں یا پھر ہر بندہ یہیں چاہتا ہے کہ زندگی میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہر بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تک ادھو کرتے ہیں کوریا ایک بہترین کنٹری ہے کہ جہاں پر آپ آ کر ایک کمپنی میں ایسے ورکر کام کر کے بہت اچھی انکم کما سکتے ہیں لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک بھی ہیں کہ جہاں پر آپ جا کر کوریا سے بھی آپ بہتر روزگار اپنا حاصل کر سکتے ہیں تو جو لوگ کوریا میں ہیں اور پاکستان کوریا سے چاہے آپ پاکستانی ہیں یا چاہے آپ کسی بھی کنٹری کے ہیں اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں جہبان کے طرح ویزٹ ویزے کے لیے میں خود بھی ایک دفعہ وہاں پر ہو کر آیا ہوں میں اپنا ایکسپیرنس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو آج کا لوگ اپلائی کر رہے ہیں اور وہاں جانے کے لیے جن لوگوں کا ذہنہ تو ان کو کون کون سے ڈارکومنٹس کہاں کہاں سے لے کر اپلائی ساتھ لگائیں گے تو ان کا ویزا لگ جائے گا پیرے دو تو سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں موو کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی کنٹری کے ویزا لینا چاہتے ہیں آپ جہاں پہ بھی بیٹے ہیں تو اس کنٹری کا آپ کے پاس کم از کم چھے مہینے کا ویزا ویلیڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کا بھی ٹائم کم از کم چھے مہینے ہونا چاہیے تو اس کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے تو پھر آپ کو ویزا ملنے کے سو پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں ہمارا ملک پاکستان ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان سے تقریباً چونتیس دنیا میں ایسے کنٹریز ہیں کہ جہاں پر اگر آپ پاکستانی جائیں تو ان کو بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں اور اسی طرح جو کوریا ہے کوریا سے ایک کوریا خود ایک سو ساٹھ کنٹریز دنیا کے ایسے ہیں کہ جہاں پر ان کی انٹری ہوتی ہے کوئی ویزا لینے نہ پڑھتا اور جبکہ اگر کوریا میں آنا چاہتے ہیں تو کوریا کا جن کنٹریز کے ساتھ معاہدہ یا تعلق ہے تو وہ بھی تقریباً بانوے کنٹریز سے زیادہ ہیں کہ جو کوریا میں بغیر ویزے کے داخل ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارا ملک پاکستان اس میں شامل نہیں ہے تو کوریا سے جبان آپ لوگ ویزٹ ویزے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹیشن کی جو مین آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور آج کل جو سردی کا موسم ہے وہاں پر بھی سردی ہے اور آپ لوگوں کا وہاں پر کچھ جا کر دیکھنے کا انجوائے کرنے کا پروگرام ہے تو اس کے لیے جو سب سے پہلے جو فارم ہوتا ہے آپ کا اصل اریجنل ایڈی کارڈ اور اس کی کاپی نمبر دو پر آپ کا اریجنل جو آپ کا پاسپورڈ ہے اس کی کاپی اور وہ ساتھ اریجنل پاسپورڈ اور نمبر تین پر ہے آپ کی ایک تصویر جو کہ آپ کے وائٹ بیک کرونڈ کے ساتھ ہو اور چوتھے نمبر پر ہے آپ کا اپلیکیشن فارم جو کہ آپ ان کی ویب سیٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اور چوتھے اور اس کے بعد پانچوے نمبر پر آپ کی آ جاتی ہے ہوتل بوکنگ آپ نے جہاں پر جانا ہے آپ جس کنٹری میں جاتے ہیں اس جہاں پر آپ سٹے کرتے ہیں تو یہ ایک بسٹ پیپر ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جب آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ لوگوں کو دشواری ہو سکتی ہے آپ کو ویزا بھی ملنے کے چانس نہیں ہوتے لیکن میں یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں آپ دنیا کے جس بھی کنٹری میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو دو مین ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے گرانٹی لیٹر اور ایک ہوتا ہے انویٹیشن لیٹر یہ دو لیٹر ایسے ہوتے ہیں ان کی بدولت آپ کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا ویزا آسانی سے لنگ جاتا ہے لیکن آپ یہاں پھر کمپنی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں لیکن آپ کو واہ انویٹیشن دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ آپ اپنے بحاف کے طور پر خود آپ اپلائی کرتے ہیں تو میں یہ ساری اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں جب آپ کی ہوتل بکنگ ہو جاتی ہے تو اس کا اس کی ہوتل بکنگ کی جو کاپی ہوتی ہے وہ بھی نکال کے لگا دینی ہے اس کے لیے www.booking.com ویب سیٹ ہے اسے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اسے آپ جپان کا جس چٹی کا بھی جانگا بھی سستہ ترین ہوتل نکالنا چاہیں تو بکیں گھو جاتی ہے جب میں گیا تھا تو میں نے دو دن اور ایک رات کا اپلائی کیا تھا تقریباً سات مانگل میری کوری نفیز لگی تھی صرف جو جو میں نے اپنی ڈسٹینیشن بنائی تھی وہ اسی کے بلکل قریب ہی تھا اور اس کے بعد پانچوہ نمبر پر آپ کیا جاتی ہے بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی لاسٹ تین مانت کی ہو اگر آپ کے پاس بینک سیونگ اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ کو کی اس کی جو چھنے کھمے گوتے یعنی کہ جو کرنٹ بیلنس ہوتا ہے وہ اور اگر آپ کا تنخواہ والا اکاؤنٹ ہے اور آپ کو اس میں پیسے بھی پڑھیں اور رننگ میں ہیں تو پھر آپ کی جو وہ چھنے کھوری نکل دیا جو بینک سٹیٹمنٹ دو تین پیج پر ہوتی ہے تو وہ نگال کے آپ کو ساتھ لگانے ہوگی اور اس کے لئے آپ کی کم از کم پچاس لاکھ وان سے پلس ہونے چاہیے اگر کم ہوئی تو پھر ویزا لگنے کے چانسے کم ہوں گے جتنی جگہ اچھی سٹیٹمنٹ ہوگی اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کر سروائی کر سکیں گے اور اچھے طریقے سے آپ کے پاس پیشے ہوں گے تو آپ رہ سکیں گے اور اس کے بعد آپ کی ساتھے نمبر پر آپ کیا جائے گی ٹکٹ بھوکنگ فقط ٹکٹ کی بھوکنگ کرانے یا اس کی کنفرمیشن نہیں کرانے یعنی کہ آپ جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی بیس دن کے بعد یا ایک مہینے کے بعد کی اگلے اگلا جو آپ کا پلان ہے جانے کا اس میں آپ اپنے ٹکٹ بھوکنگ کرانے کے اس کا بھی پرنٹ اس کے ساتھ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کو کوریا میں جو آپ کے یہ جو پیپر ہوگے وہاں سے اور جو آپ کوریا میں ہیں تو اس کے لئے آپ کا جو مست پیپر ہے وہ آپ کا جاپ لیٹر جسے چھے جک جو کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ اگر کمپنی میں کمپنی کو تو پتہ ہی ہوگا جب آپ جائیں گے تو ان کا آپ سابچہ بھی لگا دیں گے تو یہ بھی آپ کے لئے بلاس پوائنٹ ہوگا اور اس کے بعد آپ جو کمپنی میں جو آپ لوگ جو آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کام کے ساتھ ساتھ جب آپ اسی کنٹری میں جب اپلائی کرنے کے لئے جاتے ہیں جو آپ کے ٹیکس کے پیپر ہوتے ہیں وہ کم از کم تین آپ کے چار پیپر کنفرم ہونے چاہیے جن میں سے ایک جو ہوتا ہے نب سے حگن سو اور دوسرا جو ہوتا ہے چھی بنگ سو اور تیسرا جو ہوتا ہے کھلو سو تو چھانک چھونگ مینگ سو جس سے انکم ٹیکس پیپر کہا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر جو آپ کا یونگ مل چھونگ سے کا کمپنی میں بپار آتا ہے جس سے ہون جنگ یونگ سو جنگ کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ ساتھ لگائیں گے تو آپ کا پلاس پوانٹ چلا جائے گا اور اگر آپ کو جو کمپنی کی سیلری ملتی ہے اگر اس کی آپ کے پاس دو یا تین سلپس پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ اریجنال ساتھ لگا دیں گے تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی انکم وغیرہ اچھی ہے اور اس کے بعد جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ پیپر ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ٹریولنگ پلان کہ جب آپ جا رہے ہیں آپ جس جگہ پہ جائیں گے تو آپ کس طرح جائیں گے آپ کی وہاں پر جائیں گے کیس کیسے آپ کی مصروفیت ہوگی تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے جو میں نے بھی کیا تھا وہ یہی ہے کہ آپ ٹریولنگ پلان میں آپ نے یہی سے لکھنا ہوگا کہ میری فلانے ڈیٹ کی فلائٹ ہے وہاں اتنے بجے پہنچوں گا اس کے بعد پھر میں وہاں ٹرین کے ذریعے یا باس کے ذریعے اپنے روم تک پہنچوں گا اگلے دن میں اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک اس جگہ جاؤں گا پھر اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک واپس آؤں گا یعنی کہ وہ جیسے وارڈ ایکسل میں بنتی ہے بلکل آسان ہوتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا تو وہ آپ نے بنا جنے کے تین دن پانچ دن جو آپنا سکیجوال ہے اسی کے مطابق آپ لکھتے جائیں گے جس طرح بچہ ٹیمٹی بلا بناتا ہے اپنا چوبیس گھنٹے کا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے تو وہ بھی اسی ٹائپ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ جب یوٹیوب میں سرچ کریں کسی بھی مشہور جگہوں کا تو اس کا تھوڑا سا اس کی ہسٹری چیک کر لیں جب میں نے اپلائی کیا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے ہیرو شیما اور ناگیا ساگی دیکھنا ہے کیونکہ میں خود ہسٹری کا سٹوڈن تھا اور وہاں پر ایٹم بام گیرے تھے انیس سو پنتالیس میں تو میں نے اسی کا ڈیٹا نکال کر اسی کو اپنے جو میں بنایا تھا جو پلاننگ جو پلان تھا جانے کا سکیجوال تھا اسی کو میں نے اسی میں لکھا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ دھائی کلومیٹر میں نے جو اپنے جو سستہ ترین کمرہ تھا وہ بھی بوک کر لیا تھا تو جب اسی طرح آپ کوئی بھی کسی جگہ آپ ٹوکیو جانا چاہتے ہیں اسہاں کا جانا چاہتے ہیں تو آپ اسی کا کوئی فیمس جگہ جو ہے نا وہ اس اپنے ٹریولنگ پلان میں آپ لازمی طور پر لکھیں گے تو جب آپ کا ویزا لگ جائے گا اس کے بعد آپ کا لازمی نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پر جائیں یا آپ کا جو آپ نے بکیں کرا کے دی ہے یا آپ اس جگہ پر جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں خود بھی لگایا تھا میں نے اساقہ کا لیکن میں اس کے بعد لگایا میں نے اساقہ کا تھا لیکن میں وہاں گیا نہیں تھا میں 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 نے لگایا تھا ہیروشیما اور ناگس آگی کا جبکہ میں بعد میں اس کے جو اب جو اساقہ تھا وہاں پر گیا تھا تو یہ سارا ڈاکومنٹس آپ تیار کر کے سب سے بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ پانٹ سے سات مانن آپ سے لیں گے جو جو آپ کے جو ٹریول اگنسی والے آپ انہی کو یہ ڈاکومنٹس دیں تو اس ہی کے ذریعہ اپلائی کریں گے تو آپ کے سو پرسنٹ چانسز ہیں کرونا کی وجہ سے رش کی وجہ سے وہ لوگ یہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بندے زیادہ نہ ہو جائیں تو بندہ سیلف جب جاتا ہے تو وہ جمعہ کر بھی لیتے ہیں اور بہت بکات نہیں بھی کرتے تو لہذا اگر آپ کسی ٹریول اگنسی کے ذریعہ اپلائی کریں گے تو ان میں انہیں یہ چانس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ واپس بھی آئے گا اور جسے ٹریول اگنٹ کے ذریعہ کر رہا ہے تو وہ مزید جو ٹریول اگنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے کاغذ دیکھ کر آپ کا ویزہ جب اپلائی کریں گے تو وہ سو پرسنٹ آپ کا ویزہ آپ کو مل جائے گا جب ہاں دنیا کا وہ ایسا کنٹری ہے کہ جس کا آپ پوریا سے ویزہ لیتے ہیں تو اس کی کوئی فیس ہی نہیں ہوتی اور آپ کے پاسپورٹ کے اوپر سٹیکر جو لگاتے ہیں سٹیکر کے اوپر سٹیکر کے اوپر آپ کی تصویر بھی ہوتی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا آپ جب جب آپ نے پھر جانا ہوتا ہے تو جس آپ نے ہوتل کی بھوکیں کی ہے اسی ہوتل میں آپ لوگوں نے اس کا انگلیش میں اڈریس لے لینا ہے وہ ائرپورٹ پر بعض اوقات بندے کا چیٹ بھی کرتے ہیں تو سکون سے جائیں تینشن نہ لیں اپنے طور پر ٹری کریں اچھے کنٹریز میں اگر آپ کا موو کرنے کا ذہن تو اسی طریقے سے آپ جا سکتے ہیں میرے کبھی سارے ایسے دوست ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جو یہاں کوریا سے کسی اور کنٹریز میں موو کر چکے انہوں نے ایک دو کنٹری کا اس طرح وزٹ کیا اس کے بعد کوئی کنیڈا کوئی یوکے کوئی نکل گیا مطلب ہے کہ آپ اچھے سے اچھے ہر انسان کو کوشش کرتے لیکن اگر آپ تھوڑی اگر آپ لاننگ سے چلیں گے تو آپ کے لئے بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا جو آنے والا فیوچر ہے وہ بھی اس میں سکیئر ہوگا دعاوں میں یاد رکھئے کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اسلام